سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ فیض حمید دیگر سابق افسران کا کوٹ ماشرال فوج کا اندرونی معاملہ ہے اسے سیاسی تناظر میں نہیں لانا چاہیے کہا رو فسن غیر ملکی غیر ناصر کے ساتھ پروپیگنڈر کے خبر تشویشناک ہے سیاسی استحقام خراب کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ سیاسی استحقام سے معاشر استحقام ہوتا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی نے ہمارے نمائندے حیدر ملیر سے گفتگو کی ان کا مزید کیا کہنا تھا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ملک میں نئی تبدیلیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں سابق ڈی جی آئی ایس ای فیض سمید سمید تین ریٹائیڈ فوجے افسران جو ان کو بھی تحفیل میں لے لیا گیا اور ملک میں اس وقت کیا صورتحال پیدا ہونے جاریے سوالے سے ہم جانتے ہیں ہمیں رہی ساتھ اس وقت سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد دہا موجود ہیں آپ اس کو کسنا دیکھتے ہیں شواہد کی بنیاد پر کورٹ مارشلز پر چیزیں جاتی ہیں اور میرا نہیں خیال کہ اس کو ہمیں سیاسی تناظر میں زیادہ دیکھنا چاہیے یہ ادارے کا ایک اندرونی معاملہ ہے اور اتنے سینئر لیول پر اگر کسی آفیسر کا کورٹ مارشل کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے کچھ ریسٹ کی ہیں تو اس پر بیس پوزیشن میں آئی ایس پی آر ہوں گے سٹیٹمنٹ دینے کے لیے ہمیں اپنے حدود و قیود میں اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے اور میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی سیاسی نکتہ نظر رکھ کے اپنی خواہش کے تابع کو بات کرے تو اسے پروسس جو ہے وہ میٹیگیٹ ہو جائے روف حسن جو پی ٹی کی ترجمان ہے ان کی طرف سے حبریں آ رہی ہیں کہ وہ ملکی اور گیر ملکی اناثر سے جو مل کے کچھ پروپوگنڈا کر رہے تھے اور کچھ شواہت جو ہیں وہ حکومت کے پاس بھی ہیں اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس کوئی ہے چیز نہیں میرے پاس حکومت کے پاس ہو سکتے ہیں اسیمبلی میں بیٹھے میرے پاس تو میں آخری بندہ ہوں گا جس کے پاس کوئی ایسی بات ہو میرے پاس کوئی ایسی ڈیٹیل نہیں ہے اگر ہے تو تشویشناک ہے کمیٹی اس بات کو انشور کرے گی کہ تمام معزز اراکین بلو دی بلٹ باتچیت پر نہ جائیں اور کوئی ابزرڈ اور ایسی باتیں جو کی ابیوسیف لینگویج ہے وہ یوز نہ کریں کیا آپ کی قومت پانچ سال مکمل کرے گی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں معاشی استحکام بھی سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ قوتیں جو سیاسی عدم استحکام پھیلاتی ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ معاشی استحکام کے لیے ایک لازمی جز ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو ملک میں نئی تبدیلیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں سابق ڈی جی آئی ایس تین ریٹائیڈ فوجے ان کو بھی تحفیل میں لے لیا گیا اور ملک میں اس وقت کیا صورتحال پیدا ہونے جاری سوالے سے ہم جانتے ہیں شواہد کی بنیاد پر کورٹ مارشلز پر چیزیں جاتی ہیں اور میرا نہیں خیال کہ اس کو ہمیں سیاسی تناظر میں زیادہ دیکھنا چاہیے یہ ادارے کا ایک اندرونی معاملہ ہے اور اتنے سینئر لیول پر اگر کسی آفیسر کا کورٹ مارشل کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے کچھ ریسٹس کی ہیں تو اس پر بیس پوزیشن میں ایس پی آر ہوں گے سٹیٹمنٹ دینے کے لیے ہمیں اپنے حدود و قیود میں اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے اور میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی سیاسی نکتہ نظر رکھ کے اپنی خواہش کے تابع کو بات کرے تو اسے پروسس جو ہے وہ میٹیگیٹ ہو جائے روف حسن جو پی ٹی کی ترجمان ہے ان کی طرف سے حبریں آ رہی ہیں کہ وہ ملکی اور گیر ملکی اناثر سے جو مل کے کچھ پروپوگنڈا کر رہے تھے اور کچھ شواہد جو ہیں وہ حکومت کے پاس بھی ہیں اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس کوئی ہے نہیں میرے پاس حکومت کے پاس ہو سکتے ہیں اسیمبلی میں بیٹھے میرے پاس تو میں آخری بندہ ہوں گا جس کے پاس کوئی ایسی بات ہو میرے پاس کوئی ایسی ڈیٹیل نہیں ہے اگر ہے تو تشویشناک ہے آپ اسیمبلی کو جو گیرہ آرکین تو آپ نے دوبارہ بحال کر دیا ہے ان سے حلف لیا گیا ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے کمیٹی آن ایتکس بنا دی ہے کمیٹی اس بات کو انشور کرے گی کہ تمام وزر ذراکین بلو دو بیلٹ باتچیت پر نہ جائیں اور کوئی ابزرڈ اور ایسی باتیں جو ابیوسیف لینگویج ہے وہ یوز نہ کرے گی کیا آپ کی حکومت پانچ سال مکمل کرے گی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں معاشی استحکام بھی سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ قوتیں جو سیاسی عدم استحکام پھیلاتی ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ معاشی استحکام کے لیے ایک لازمی جزہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو